بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عارف عمید بٹی اہم شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف عمید بٹی یوٹیوب چینل ناظرین آپ پوزیشن مائنس ون کرتے کرتے خود ہی تقسیم ہوگئی کہیں تیتر کہیں بٹیر آپ اس میں اختلافات کا شکار ہوگی رب بلاول بٹو مسلم لگ نون کے سردرویہ سے نالا آو کر کراچی چلے گئے دوسری طرف پی ٹی اے ای میں مائنس ون کا شوشہ چھوڑنے والے پی ٹی اے ای کے دو اہم رکن اس وقت پی ٹی اے ای کے عراقین اسمبلی کے نشانے پر ہیں یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے پچھلے عرصے دراز سے پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بٹو صاحب شباز شریفیاں ان کے شاہد حکان بغیسی اینڈ کمپنی ملانا فضل الرمان دیگر یہ مشاورت کر رہے تھے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا اور اس کے علاوہ کسی کو بھی دھوکہ دے کے لائے جا بعد میں حکومت گرار دی جائے گی اس کے لیے ان کی جو وہ حکمت عملی تھی کہ پہلے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے اور پھر پرائم میسٹر کے خلاف ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ کاف لیگ بھی ہے اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں یہ باتیں زبان زدہ عام شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کی پی ٹی اے کے لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اس میں پیپلٹ پارٹی کے رہنما بھی شامل اور نون لیک کے جنہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جسے اشارہ مللا تھا کہ وہ پی ٹی اے کے عراقین توڑنے میں لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات اچانک پتا چل گئے اور فیصل وارڈا کو انہوں نے میدان میں اتارا انہوں نے پی ٹی اے میں ساتھ شے کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا فیصل وارڈا نے بتایا کہ پی ٹی اے میں اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں تو کوئی بھی وزیر اعظم قبول نہیں یہ میسیج انہوں نے دو سائمان کو دیا ایک کا نام آسد عمر صاحب اور دوسرے محترم کا نام شاہ محمود کوئیشی صاحب ہے خیر یہ دو معاملہ چل لے تھے چند روز قبل ایک آرہ ستائی میٹنگ ہوئی جس میں کہا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ ملانا فضلو ریمان اختر مینگل اور بزینجو کو بعض لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائیں ہم آپ کی مدد کریں گے یہ سسٹم چل نہیں رہا یہ آپوزیشن الزام لگا رہی ہے جس پر چند روز قبل بلاول بھٹو لاہور تشریف لائے اور انہوں نے پارٹی رہنموں سے ملاقات کی اس طرح ان کی ملانا فضلو ریمان اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہوتے رہے لیکن پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ذرائق کے مطابق جب انہوں نے ساری تیاری مکمل کر لی بلوچستان میں ہومور مکمل کر لیا تو مسلم لیگ نے ماضی کی طرح دگا دیا ہمیں استعمال کیا ہمارے ذریعے پریشر ڈالا اور شباز شریف ابھی تک گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شباز شریف نے آپوزیشن کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیلا مائنس وان امران ہاں کا یہ ادم اعتماد کا اس پر انہوں نے بعض لوگوں سے ڈیل کی اور بلاول سے ملنے سے گریج کیا جس کے لیے پیپلز پارٹی کے اعلیٰ رہنما نے اپنی برحمی کا اظہار کیا کہ مسلم لیگ کی جب برا وقت آتا ہے پیپلز پارٹی کو استعمال کرتا ہے جب اینارو مل جاتا ہے پیپلز پارٹی کو دگا دے دیتے ہیں لہذا ایسا لگ رہا ہے کہ مائنس ون کرتے کرتے امران ہاں کو اپوزیشن خود مائنس مائنس ہوتی جا رہی ہے اب بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہٹ کے حکمت عملی بنائی جائے تو اگر نون سے ہٹ کے حکمت عملی بناتی ہے تو کسی بھی صورت انہوں کے نمبر گیم اتنے نہیں ہوتے کہ امران ہاں ہوں کے سپیکر کو چینج کر سکے برحال یہ تو اپوزیشن کی صورتحال تھی دوسری طرف شباز شریف سب کچھ مجتمین ہیں کہ انہیں اہم حل کو انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ دبارہ جیل ان کا جانا نہیں ہوگا کسی طریقے سے درمیانہ راستہ نکالا جائے گا آج خصوصا ملتان سے ایک احمد حسین سب پی ٹی ای کی ایم میں نے انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی نے جو تقریر کی وہ چور کی داری میں تنکہ ہے وہ خود وزیر اعظم کے امیدوار تھے فیصل ورڈا اسد عمر کو ہٹ کر چکے ہیں اور کہا جارہا اب کبھی نہ کی ہونے والی میٹنگ میں وزیر اعظم سے محاطب کرتے ہوئے کچھ عراقین اسمبلی کہتے ہیں کہ سر ہم میں سے ہی کچھ ایسے لوگ عراقین اسمبلی ہیں جو آپ کی جگہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور ہم انہیں وزیر اعظم نہیں بننا دیں گے چاہے جو مردی ہو جائے دیسی طرف پرائیم منسٹر پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ اعتصاب کے عمل کو سلو کیا جائے اس کو آہستہ کیا جائے اس کے ہوتے ہوئے ملکی ایکانومی بہتر نہیں ہو رہی مائنس ون کی حقیقت بظاہر تو نظر نہیں آتی لیکن اس ملک میں ہر وہ چیز ممکن ہے جو ناممکن ہے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے ادھر صبح کا بیان آدھے گھڑے بعد تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے سیاکو صاحب سے ہٹ کے کیا گیا نون لیگ کے کموں بیشتر پچاس ملاقاتیں ہوئیں اے پی سی نہیں ہو سکی اسی طرح مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی بھی رہی اور اچانک راستے جدا کر کے دشمن بھی ہوتے رہے اب پی ٹی اے کی درونی لڑائی بھی عروج پہ چل رہی ہے حد عثمان بزدار کے بارے میں پی ٹی اے کے اٹک سے ایک رکون اسمبلی ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ جس سیڑی سے عثمان بزدار وزیر علا بنے تھے وہی سیڑی وہ استعمال کریں گے اور عثمان بزدار کو لے لیں گے بعدی النظر میں یہ بات حقیقت نہیں لگتی کیونکہ عمران ہاں سب کو جہاں میں ہم ملکوں نے بھی عثمان بزدار وزیر علا پنجاب کی تبدیلی کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اٹک سے آنے والے صاحب جن کے ایک قزن عمران ہاں کے قریب ہیں وہ عمران ہاں کے منتحبی یا عمران ہاں جس کی وجہ سے بھی عثمان بزدار کے محایت کرتے ہیں انہیں شورا گھومتے ہیں انہیں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں یا تین چار وزارتیں لے کے اپنے لیے راہ افراد استعمال کرتے ہیں نازم سیاسی صورتحال جیسی بھی ہو ایکانوی بہت بری ہے مہنگائی اس سے بری ہے آپ نے چند روز قبل دیکھا ہوگا جی ایڈی کا تماشا لگا ہوا ہے یہ کیسا ملک ہے دنیا میں مجھے بتائیں کوئی ایسا ملک بتائیں کہ ایک بلدیا فیکٹی میں پونے تین سو لوگوں کو جلا دیا گیا اور اصل قاتل نہیں پکڑے گئے آج تک کسی ایسے ملک میں سنا ہوگا جو ماسٹر مائنڈا وہ نہیں پکڑ گئے پھر ازیر بلوچ نے جس کے کہنے پہ دو سو سے زیادہ لوگوں کو مارا اربو رویز بھتا لیا قبضے کیے اس کے اثر ماسٹر مائنڈ کو بچا لیا گیا یہ جی ایڈی بناتے ہیں کس لیے ہیں فضول بے پوف اگر اس کی قانونی حیثیت نہیں کوئی نہیں ہے تو جس ملک میں ناظرین انسانی جانوں کی زندگی اہم نہ ہو وہاں انسان کیڑے مکوڑوں سے بتر مرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس ملک کا قانون کمزور پاہا جائے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھ لیں مافیا قتل و غارت لوٹ مار بتا ہو ری قبضہ ملک دشمنی وہاں ہوگی جہاں قانون کمزور ہوگے اگر وزیر آدم نے قانون کو مضبوط نہ کیا آئین کے تحت ملک لوٹنے والے قاتل و مضمار کو سزائے نہ دی تو وزیر آدم خود اسی بھور میں پھس جائیں گے ناظرین وزیر آدم کے پاس وقت کم ہے لیکن شاید حقائق پہنچنے کے لیے انہیں سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے اردگرد رہنے والے ان کی مشکلات کا باعث بنتے جا رہے ہیں رزاق دعود ندیم بابر اربو روپے کا سکینڈر اائی پی پیس لیکن صرف روزانہ ایک بندہ پہلے پریس کا حفظ کرتی ہے ایک جماعت پھر اس کے متبادل دوسری آگے اس کو برا بلا کہتی ہے ملک اس طرح ترقی نہیں کرتے ملک اس طرح ترقی کرتے ہیں جب ملک کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلیز پہ دیے جائے جب ان کو روزگار کی فرہامی یقینی بنائی جائے جب ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت کام کرے اس لیے نہ حکومت کام کرے کہ لوگوں کو قتل و غرط کام کرائیں کراچی میں اگر ایک سیاسی جماعت پہ الزام آ رہا ہے کہ ظاہر بلوچ کے ذریعے انہوں نے بندیں مروا ہے تو پنجاب میں بھی کچھ سیاسی لوگ ہیں جو پلیس اور انتظامیاں سے یہی کام لے رہے ہیں جو ظاہر بلوچ لوگوں کو نقصان دینا ناظرین یہ بات تو سچ ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں ہمارے حکمران نہ جانے کم جاگیں گے جب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آج ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے کہ چند شخصیات کو ترقی کے ذینے پہ چڑانا ہے ورنہ یاد رکھ لیں ہم بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے ستر سال ہم نے پہلے ضائع کر دیئے یہ اس کچھ آس امید تھی عمران ہان صاحب اس شمعہ کو بجھنے سے پہلے روشن کریں دوبارہ ورنہ یاد رکھ لیں آج پیپس پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نیپ کے ٹارگٹ پہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کل آنے والی حکومت پہ آپ کے لوگیاں آپ کو ٹارگٹ پہ نہ لیا جائے لہذا انصاف کو شفاف کرے انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ بند کروائیں اور بے گناہوں کے خلاف کاروائی کا سلسلہ ختم ہو اور گناہ گاروں کو سہزار واقعہ صدا دیں ناظرین پچھلے ہفتے ہونے والی ایک اہم ملاقات شہباز شریف کے لیے اچھی حبر بنی دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درامت ہوتا ہے کہ نہیں جنہوں نے ان کو گرنٹی دی کیا وہ اس پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں قائم رہتے شہباز شریف اس ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی سے آنکھیں بھی پھیری انہوں نے لیکن عمران ہاں ادھر اپنی طرف دعوے کر رہے ہیں اگر میں نہیں تو پی ٹی اے میں کسی اور کی جورت نہیں دیکھنا یہ ہے کہ فیصل وارڈا آنے والے دنوں میں پی ٹی اے کے اندر جو محالفت کر رہے ہیں ان کو کس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں کہا جا رہا کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے وہ عمران ہاں سے زیادہ لائے رہے ہیں تہاں ملکی صورتحال اکانمی سندھ اور وفاق کی لڑائی نہ عوام کے لیے اچھی ہے نہ حکومت کے لیے اچھی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں بکڑا عید آ رہی ہے پورے سال کے لوگ اپنے پیٹ کال کے بچوں کو پالنے کے لیے جانور پالتے اور فروخت کر کے عربوں کرب اور مے کی یہ ڈسٹی ہے اس کے لیے بہتر حکمت عملی بنا کے لوگوں کے جانور بھی بک جائے اور کرونا سے بھی بچ سکے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو ہمیں سب کو اپنا گھر سمجھنا ہوگا اس کی حفاظت ہمیں اپنے گھر اور اپنے بچوں کی طرح کرنی ہوگی اور اس کو نقصان سے ویسے ہی بچانا ہوگا جیسے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں ورنہ بھارت جیسا ویشی ملک ہمارے سامنے پڑا ہے کرپشن جیسا دریاء اس ملک میں بے رہا ہے ظلم زیادتی جیسا طفان اس ملک میں چل رہا ہے اس کو بچانے کے لیے قانون کی حکمرانی اور انصاب کی فرامی یقینی ہے ناظرین عارف حمیز بٹی کا یوٹیوب چینل عام شریک اگر آپ پسند ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہو سکتا ہے تو ناظرین اپنے اردگرد ویرہ لینے والوں کی خوشیوں کا باعث بنیں پاکستان زندہ بات موسیقی